موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز آشیانہ رمضان شگر میلز کیسز میں وزیراعظم کی مستقل حاصری معافی کی درخواست منظور وزیراعظم شہبہ شریف نے کہا قومی ذمہ داریوں کے ادائیگی کے لیے حاصری سے مستقل استثناء کی درخواست دی نیب قانون میں تلویم سے خود کو این آر او ٹو دینے کی شرمناک کوشش ترک انصاف کا آج یوم سیاہ عمران خان نے کہا ایک طرف ملک نہیں سمل رہا دوسری طرف چوری معاف کرائی جا رہی ہے اداروں کے خلاف حرزہ سرائی ایمان مزاری پر درج ایف آئی آر خارج ایمان مزاری نے عدالت میں غیر مشروط معافی مانگ لی عدالت میں مقدمہ ختم کر کے زمانت کے درخواست غیر محصر کرا دیتی پاکستان میں کورونا مذبت کیسز کی شرعہ میں دوبارہ اضافہ قومی دارہ صحت کے مطابق قضیشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو اکھتر افراد میں کورونا کی تشقیص ہوئی کراچی میں کورونا مذبت کیسز کی شرعہ دس اشاریہ سفر آٹھ دکار کی گئی ملک کے بیشتر علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش کوئی شدید بارشوں کا خطرہ این ڈی ایم اے نے الٹ جاری کر دیا کمزور انفرسٹرکچر کو نقصان کا اندیشہ ہے مسافر و سیہہ اس دوران زیادہ محتاط رہے روپے کی بے قدری ڈالر مزید تکڑا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر نئی ریکارڈ ستہ پڑا گیا ڈالر دو سو دس روپے سے تجاوز کر گیا ڈالر کی قدر میں ایک روپیہ پچیس پیسے کا اضافہ ہوا موسیقی ڈالر لوڈ سمپل اور سکویکی کلین پلاسٹک فری بیو دیگریڈبل پکیجن اورگانک پیرابین فاسپیٹ ڈاکسین اور کرویلٹی فری کانیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہکار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریل سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کی گئے احتساب عدالت نے آشیانہ اقبال اور رمضان شگر میلز کیسز میں وزیراعظم شہباز شریف کی مستقل حاصری معافی کی درخواست منصور کر لی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں رمضان شگر میلز کیسز میں وزیراعظم شہباز شریف احتساب عدالت لاہور سے پیش ہوئے جہاں عدالت نے ان کی مستقل حاصری سے استثناء کی درخواست منصور کر لی احتساب عدالت لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر میلز کیسز کی سمات ہوئی جس میں وزیراعظم عدالت میں پیش ہوئے اس موقع پر حمزہ شہباز کی جانب سے بھی بجٹ سیشن کے باعث مصروفیات کی وجہ سے حاضری سے استثناء کی درخواست نائر کر دی گئی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا جب بھی عدالت نے طلب کیا میں نے اپنی پیشی کو یقینی بنایا کیونکہ یہ میرا فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی اب میرے کندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور قومی ذمہ داریوں کی عدائی کے لیے حاضری سے استثناء کی درخواست دی ہے تاہم اگر عدالت میری حاضری استثناء کی درخواست مسترد کرتی ہے تو میں پھر پیش ہو جاؤں گا قومی ذمہ داریوں کی عدائی کے لیے حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست دی ہے عدالت نے شہباز شریف کو کمرہ عدالت سے جانے کی اجازت دے دی جس کے بعد وہ عدالت سے روانہ ہو گئے بعد ازہ عدالت نے وزیر آزم شہباز شریف کے مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کرنے کا فیصلہ سنا دیا نیب قانون میں ترمیم کے خلاف طریق انصاف نے آج یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا عمران خان نے کہا کہ مجرموں کے ٹولے کی شرمناک کوششوں کی مزہمت کریں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق نیب قانون میں ترمیم کے ذریعے خود کو این آروں دوم دینے کی شرمناک کوشش پر پاکستان تحریک انصاف نے آج یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا پارٹی رہنما کالی پٹیاں باندھ کر احتساب کا نظام تباہ کرنے کی کوشش کو جاگر کریں گے چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی زیرے صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں امپورٹٹ حکومت کی ترامیم سے نظام احتساب دفن کرنے کی کوششوں پر بریفنگ دی گئی چیرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ روزے اول سے نشاندہ ہی کر رہا ہوں ان کے آنے کا واحد مقصد این آروں دوم ہے چوروں کو این آروں دوم دے کر نظام احتساب کو بازدابتہ دفن کرنے کا احتمام ہے بڑے چوروں نے نیپ قانون بدل کر بارہ سو عرب حضم کرنے کی کوشش کی عمران خان کا کہنا تھا کہ ایک طرف ملک نہیں سنبھل رہا دوسری طرف چوری موفی کرائی جا رہی ہے اس کرپٹ صفاگروں نے پاکستان کی اخلاقیات تباہ کر دی ہے اقتدائے میں آ کر ادارے تباہ کر کے اپنی لوٹ مار کو بچانا کلچر بنا دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اداروں کے خلاف بیانات اور نازب الفاظ کے استعمال پر رہنما تحریک انصاف شیری مزاری کی سابزادی ایمان مزاری کی جانب سے عدالت میں غیر مشروط معافی مانگنے پر مقدمہ خارج کر دیا اس حوالے سے پسید چاندتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کیس میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے خلاف درج ایف آئی آر خارج کر دی چیف جسٹس اتھر منولا نے متناسب بیان پر اندراجی مقدمہ کے خلاف ایمان مزاری کی درخواست منظور کی عدالت نے مقدمہ ختم کر کے زمانت کی درخواست غیر موثر قرار دے دی دوران سماد چیف جسٹس اتھر منولا نے ریمارکس دیئے کہ ایمان مزاری اپنے کہنے پر ندامت کا اظہار کر چکی جس پر ایمان مزاری کی وکیل زینب جنجوہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا جو لفظ بولا گیا اس کا کوئی جواز نہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ایمان مزاری آفیسر آف کوٹ ہیں ان کو ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے آپ کو عام حالات میں ایسے ریمارکس نہیں دینا چاہیے تھے ایمان مزاری نے غیر مشروط موفی مانگی ہے اس لیے ان کے خلاف ایف آئی آر کی ضرورت نہیں عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ایمان مزاری نے موفی مانگی اور ندامت کا اظہار کیا ہے ایمان مزاری نے مستقبل میں جرم نادہ رہانے کی وحضی یقین دہانی کروائی ہے ملک کے مختلف شہروں میں کرونا مضبط کیسز کی تعداق میں دوبارہ اضافہ ہو گیا ملک بھر میں کرونا مضبط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ پانچ تین فیصد ریکارڈ کی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں قومی دارے سہت کے مطابق گزشتہ چابس گھنٹوں میں ایک سو اکتہ رفرات میں کرونا کی تشقیص ہوئی ہے جبکہ ملک بھر میں کرونا مضبط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ پانچ تین فیصد ریکارڈ کی گئی این آئی ایچ کے مطابق صوبہ سندھ میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرح مجموعی طور پر پانچ فیصد ہو گئی ہے کراچی میں کرونا مضبط کیسز کی شرح دس اشاریہ سفر آٹھ اور ہیدراباد میں سولہ اشاریہ چھ سار ریکارڈ کی گئی ہے میرپور آزاد کشمیر میں کرونا مضبط کیسز کی شرح پانچ اشاریہ دو چھے مردان میں تین اشاریہ تین نو فیصد اور ایپٹ آباد میں ایک اشاریہ دو فیصد رہی قومی دارہ سہت کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی تاہم کرونا وائرس میں مبتلہ ستاون مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اس دوران کرونا کے گیارہ ہزار دو سو بارہ ٹیسٹ کیے گئے محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش کوئی کر دی بارشوں کا سلسلہ پیر سے ملک کے بلائی اور بستی علاقوں میں داخل ہوگا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں پیر سے بدھ کے دوران گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے پنجاب، خیبر پختونخواہ، شمالی بلوچستان میں گرد چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش متوقع ہے اس دوران چند مقامات پر تیز آندھی اور زالہ باری بھی ہو سکتی ہے منگل اور بدھ کے دوران سن میں بھی ابریک گرد پرسے گا سکھر، لارکانہ، کشور، شکارپور، جیکاباباد، شہید، بن ازیرابان، دادو، جام شوروں میں تیز ہواں، گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے محکمہ موسمیات کی ایڈوائزری کے بعد انڈی ایم اے نے الیرٹ جاری کیا ہے جس میں صوبائی محکموں، نیشنل ہائیوے اتھارٹیز، فرنٹیر ورکس آرگنائزیشن اور دیگر مطالقہ اداروں کو الیرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی ہے انڈی ایم اے نے کسی بھی ناخوشکوار واقع سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی ہے پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے انٹر بینگ میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافہ اور روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ نہیں رکھ سکا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کے دوران امریکی ڈالر روپے کے مقابلے میں ایک روپے پچانس پیسے مہنگا ہو گیا ایک روپے پچانس پیسے اضافے کے بعد امریکی ڈالر دو سو دس روپے پچیس پیسے کا ہو گیا ہے دوسری جانے ماہرین کے مطابق مقامی کرنسی کی قدر میں کمی کے پیچھے معاشی غیر یقینی صورتحال آئیم ایف کی قسم داخل اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافہ ہے موجودہ حکومت کے صرف تیرہ ہفتوں میں ڈالر تقریباً اٹھائیس روپے مہنگا ہو چکا ہے ادھر اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر پہلی بار دو سو گیارہ روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا تھا ڈالر کی قدر میں اس اضافے سے پاکستان پر بیرونی قرص کا حجم تین ہزار ارب روپے بڑھ چکا ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں بھی بڑھ چکا ہے